گئیز آج کی زوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ساؤتھ انڈین فلم ایکٹریس رشمی کا مندانہ کی لائف اسٹائل اینڈ بائیو گرافی کے بارے میں جیسے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا رشمی کا مندانہ کی ریال لائف بائی فرینڈ انکم فیملی ہاؤز ایج ایڈوکیشن کالیفیکشن کریئر ایکسپنسیو کار کلیکشن اینڈ رشمی کا مندانہ کی نیٹ ورٹ کتنی ہیں دوہزار تیویز میں ہم وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں سب بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرشٹ اف آل کے رشمی کا مندانہ پروفیسنس ایکٹریس اینڈ موڈل ہے اور یہ نیشنل کرس بھی ہے یہ بات تو آپ ساتھ بھی جانتے ہوگے ان کا ریئن نیم رشمی کا مندانہ ہے رشمی کا مندانہ کا ڈیٹ آف برٹ کی بات کی جائے تو ان کا جنم 5 اپریل 1996 کو ویراج پیٹ کوداغو کرناڈا کا انڈیا میں ہوا تھا اور ان کی ایج کی بات کی جائے تو ایز آف 2023 کے اکورڈنگ یہ 27 years کی ہو چکی ہے رشمی کا مندانہ نیشنل لیڈیس سے انڈیا ہے اور ان کا ہوم ٹاؤن ویراج پیٹ کوداغو کرناڈا کا ہے یہ وہی پر رہتی ہے اگر ہم ان کے ایجوکیشن کولیفیکیشن کی طرف دیکھے تو انہوں نے اپنی اسکول کی پڑھائی کوروش پبلک اسکول سی او پی ایس کوڈاغو مائسر انسٹیٹوڈ آف کومر سے آرٹس مائسر سے کمپلیٹ کی اور کالیج انیورسٹی ایمیس رامیہ کالیج آف آرٹس سائنس آئن بینگلورو کومر سے کمپلیٹ کیا اور یہ ایجوکیشنل کولیفیکیشن سے ایک ریجویشن ان فیسیکولوجی جرنالیزم اینگلیش لیٹریشر کر چکی ہے اب ہم دیکھیں گے رشمی کا مندانہ کے ایک سزبینٹ کرنڈ بائی فرینڈ افیر اینڈ فیملی کار کلیکشن انکم کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم رشمی کا مندانہ کے کریئر کے بارے میں شورٹ میں جان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا اسٹرگل کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں رشمی کا نے دوہزار چودہ میں کلین اینڈ کلیر فریش فیس آف انڈیا کمپیٹیشن میں بھاگ لے کر ایک موڈل کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا اسی سال انہیں کلین اینڈ کلیر کا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا تھا اس کے بعد انہیں لو موڈ بینگلور کے ٹاپ موڈل ہنٹ میں ٹی وی سی کا خطاب ملا رشمی کا نے دوہزار سولہ میں کننڈ فلم و کریک پارٹی سے ایکٹنگ کی شروعات کی جس میں انہوں نے ساوی جوسیپ کی بھومی کا نبائی یہ فلم بہت بڑی ہٹ تھی اور سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک بن گئی اپنی پہلی فلم ہٹ دینے کے بعد کے بعد وہ دون کمرشل روپ سے سفل فلموں میں انجنی پتڑو اور چمک میں دکھائی دی دوہزار اٹھرہ میں رشمی کا نے اپنی پہلی تیلگو فلم کی شروعات رومانٹک ڈراما چلو سے کی اسی سال مندانہ نے رومانٹک کومیڈی گیتہ گوویندہ میں ایکٹنگ کیا جو تیلگو سینیما کی اتحاسی کی سب سے بڑی فلم اور کمانے والی فلم تھی اس کے بعد انہوں نے تیلگو فلم دیوداز میں ایکٹنگ کیا اور خود کو تیلگو سینیما کے لیڈنگ ایکٹریس میں سے ایک روپ میں اسٹابلش کیا دوہزار بیس میں رشمی کا نے اپنی پہلی تعمل فلم سلطان حاصل کی اس کے بعد رشمی کا نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ایٹ فلم دی اور وہ آج اس مقام پر ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کے انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں رشمی کا مندانہ کی فیملی اینڈ بوائی فرنڈ افیر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں رشمی کا مندانہ نے اپنی پہلی فلم کرنے کے بعد رکشی شیٹی جو ایک ایکٹر ہے انہی سے شادی کر لی تھی لیکن کچھ وجہ سے ان دونوں کا ڈیواؤس ہو گیا تھا اس کے بعد رشمی کا مندانہ کے بوائی فرنڈ افیر میں ویجے دیورکنڈا رہ چکی ہے اور ابھی فلال ان کے بوائی فرنڈ شیرن جیوی مکوانا ہے رشمی کا مندانہ کے پاس کار کلیکشن میں لینڈ روور رینج روور سپورٹ کار ہے جو کافی ایکسپنسیو ہیں لگزری کار سے اور آڈی کیو تھری بھی ان کے پاس یہ بھی کافی ایکسپنسیو کار ہے رشمی کا مندانہ کی نیٹورت کی بات کرے تو ان کی نیٹورت ایز آف 2023 کے اکورڈنگ 8 ملین یویز ڈالر ہو چکی ہے جو انڈین روپیز میں 65 کروڑ ہوتے ہیں اور ان کی سیلری 8 سے 10 کروڑ ہوتی ہے اور ان کی منتلی انکم 60 لاکھ اپراکس ہوتی ہے اگر آپ بھی نیشنل کرس رشمی کا مندانہ کے فانس ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لوفیو اور بائی